اب اللہ ہو جائے گا ایسے ہی ایک دوسرا چھوٹا سا سجاؤ ہم لوگ برش کرتے ہیں کالگیٹ کلوز اپ سوا کا فورن کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سانس کی بدبو دور کرتا ہے دانتوں کی سرن دور کرتا ہے تب آپ کبھی کبھی یہ سوچئے کہ جب کالگیٹ نہیں ہوتا تھا تو سب کے دانس سر جاتے ہوں گے شاید اور سب کی سانس میں بدبو آتی ہوگی اور ہمارے دادا دادی کے جمانے میں تو کالگیٹ ہوتا نہیں تھا تو اپنے دادا دادی سے پوچھئے کہ آپ تو کالگیٹ کرتے نہیں تھے تو دادا دادی ساتھ بیٹھتے تھے کی نہیں بیٹھتے تھے اور تب آپ کو جواب ملے گا کہ ہمارے دادا دادی نیم کا داتن کرتے ہیں بابون کا داتن کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ دنیا میں سب سے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو نیم کا داتن کرتے ہیں کارن جانتے ہیں کیا ہے؟ پہلا کارن میں نے شروع میں بتایا نیم کا پیر آکسیزن دیتا دوسرا ایک اور جبرجست کارن ہے جب آپ نیم کا داتن چبائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے موہ میں لار زیادہ بنے گا سیلیوہ زیادہ بنے گا اور جتنا زیادہ سیلیوہ بنے گا اتنا ہی اچھا ڈائیجیسٹیو سسٹم رہے گا اور جتنا اچھا ڈائیجیسٹیو سسٹم رہے گا اتنا ہی اچھا آپ کے شریر کی امیون پاور رہے گی اور جتنا اچھا ڈائیجیسٹیو سسٹم اتنی بیماریاں آپ سے دور کیونکہ 90 تک کا بیماریاں پیٹ کی گربلی سے پیدا ہوتی پیٹ کی گربلی ٹھیک رہنے کے لئے ڈاکسر کہتے ہیں آپ کو کہ کھانا چبا چبا کر کھائیے کیوں کیونکہ سلیوہ زیادہ بنتا اور کھانے کو پچانے کا کام سب سے زیادہ سلیوہ کرتا لیکن عدبوت ہے نیم کا داتن جتنی دیر چبائیں گے اتنی دیر سلیوہ موں میں بنے گا اپنے آپ بنے گا یہ عجیب قدرت ہے تو جتنا ہوا سلیوہ بنے گا اتنا اچھا آپ کے لئے اچھا ہے دانتوں کے لئے اور ایک دوسری جانکاری امریکہ میں اور جرمنی میں کینسر کی سب سے اچھی دوا لیمڑا کے پیڑے سے بنتی ہے تونہ دیشوں میں نیم ہوتا نہیں ہے امریکہ میں بھی نیم نہیں ہوتا جرمنی میں بھی نہیں ہوتا تو امریکہ کی ایک کمپنی نے نیم پر پیٹنٹ کروا لیا ہے پیٹنٹ کیوں کروا لیا ہے کیونکہ بھوش میں ہندوستان کا لمرہ امریکہ لے جانے کی ضرورت پڑے تو کوئی تو قانون چاہیے تو انہوں نے پہلے سے ہی پیٹنٹ کروا کے بیٹھے ہو ہم بے وکوف لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہر گھر کے سامنے نیم کا پیڑ لگا ہے یہ دنیا کی عدبت چیز ہے ایک نیم کا پیڑ اگر آپ کے آنگن میں لگا ہوا ہے تو جان لیجئے دو سو اور دھائی سو قسم کے وائرسز اور ویکٹیریاز آپ کے گھر سے دور رہیں گے کبھی نہیں آئیں گے نیم کا پیڑ جبرجست چوکی داری کا کام کرتا تو نیم کے پیڑ میں اتنی عدمت خاصیت ہے اور یہ داتون ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہے ابھی کچھ دن سے ٹیلی جیزن نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی کالگیٹ رگڑو تو ہم نے کالگیٹ چالو کر دیا اب جو نیم کا داتون کرتے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں کہ یہ بے وکوف لوگ ہیں اور جو کالگیٹ کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنٹ ہیں ہے سچ میں اُلٹا جو نیم کا داتون کرتے ہیں وہ سب سے انٹیلیجنٹ ہیں اور جو کالگیٹ کرتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے ایڈیٹ ہیں پتہ ہے کیوں کالگیٹ بنتا کیسے ہے آپ کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم کیوں نہیں معلوم کیونکہ کالگیٹ کمپنی کبھی بتاتی نہیں کہ ہم نے کیسے بنایا ہے ان کے ڈبے پہ کبھی نہیں لکھتے اور کالگیٹ کے ڈبے پہ آئی ایس آئی مارک بھی نہیں ہے ایگ مارک بھی نہیں ہے کیوں؟ سب سے ردی کوالیٹی ہے اس لئے آئی ایس آئی مارک اس کو مل نہیں سکتا تو جس پہ آئی ایس آئی مارک بھی نہیں ہے ایگ مارک بھی نہیں ہے اسی کو کیوں خریب کے لے آتے ہیں؟ کالگیٹ کا ٹوٹسپیس دنیا کا سب سے گھٹیا ٹوٹسپیس ہے کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے ہڈیوں کے چورے سے بنتا ہے سامان نتر فارے کے سارے ٹوٹھ پیسٹ جو بنتے ہیں وہ ڈائی کلشیم فاسپیٹ سے بنتے ہیں اور ڈائی کلشیم فاسپیٹ کہاں سے آتا ہے ڈائی کلشیم فاسپیٹ مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں میں سے نکالا جاتا ہے اب میں کسی سے یہ کہوں کہ جانوروں کی ہڈیوں کا چورہ روج صویرے اٹھ کر اپنے موں سے رگڑیے تو آپ کہیں گے کیا فالتو کی بات کر رہے ہیں اور میں کہوں کہ کالگیٹ کریے تو روج ہم کرتے ہیں اور جانوروں کے ہڈیوں کے چورے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دوسری خطرنات چیز اور ہے فلورائیڈ فلورائیڈ نام اس جہر کا ہے جو شریر میں فلوروسیس نام کی بیماری کرتا دینٹس کھڑا ہو کر اس جھوٹ کو جھوٹ کیوں نہیں بولتا اور کیوں نہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جا کر اس بات کو چیلنج کرتا ہم تو اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ میں دینٹس نہیں ہوں اگر میں کروں گا تو کورٹ سب سے پہلا سوال پوچھے گا پوچھے گا کہ آپ کو آتی ہے کچھ دانتوں کی بات کچھ جانتے ہیں آپ جب دینٹس جائے گا کورٹ میں تو وہ یہ صد کرے گا کہ کوئی بھی ٹوٹ پیس جس میں فلورائیڈ ہوتا ہے اور تھاؤزن پی پی ایم سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے ٹوٹ پیس جہر ہو جاتے ہیں وہ پیسٹ نہیں رہتے ہیں یہ بات اگر میں کہوں گا کورٹ میں تو کورٹ میری بات مانے گا نہیں وہ پوچھے گا آپ کے پاس دگری ہے کیا سب سے مجھے مانوں میں کہ تھاؤزن پی پی ایم سے زیادہ اگر فلورائیڈ ہے کسی بھی ٹوٹ پیس میں تو وہ ٹوٹ پیس ٹوٹ پیس نہیں ہے جہر ہے لیکن کوٹ میری بات تب مانے گا جب میں اس کو یہ صد کروں کہ میرے پاس داتوں کی ڈاکٹری کا پرماع پتر ہے درباگی سے جن کے پاس داتوں کی ڈاکٹری کا پرماع پتر ہے وہ کوٹ میں جا نہیں رہے ہے اور جن کے پاس پرماع پتر نہیں ہے وہ باہر رہ کے کھسی آ کے رہ جا رہے ہیں ہندوستان میں پانی میں پہلے سے ہی زیادہ فلورائیڈ ہے اس لیے ہندوستان میں تو یہ سارے پیسٹ بند کر دینے چاہیے اور تیسری ایک اور خطرنا چیز ہوتی ہے اس میں ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیسٹ وہ اچھا جس میں زیادہ سے زیادہ جھاگ بنے فوم بنے یہ جھاگ پتا ہے کس سے بنتا ہے سب سے زیادہ جھاگ بنتا ہے رن اور سرف میں کیوں بنتا ہے کیونکہ اس میں ایک پدارت ملایا جاتا ہے جس کو تقنی کی بہاشا میں ہم کہتے ہیں سنتیٹک ڈیٹرجنٹ کپڑا دھونے کے سابون میں ملاتے ہیں اسی کو کالگیٹ میں بھی ملاتے ہیں جھاگ پیدا کرنے کے تو میں آپ سے کہہوں کہ کپڑا دھونے کے سابون سے دات ساف کریے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جھاگ پیدا ہوتا ہے اور ہمارے دیش میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آدھا آدھا گھنٹے رگڑتے رہتے ہیں کیونکہ جھاگ نکالنا ہے ان کو دنیا کا سب سے ردی پیسٹ آپ استعمال کر رہے ہیں اور ایک آخری جانکاری اسی کے بارے میں میں جب یورپ میں گھومتا تھا تو مجھے ایک بات پتا چلی کہ یورپ کے لوگوں کے دانت سب سے زیادہ خراب ہے سب سے ڈنڈے دانت دنیا میں اگر کسی کے ہیں تو یورپ کے لوگوں کے اور وہاں کیا ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی دانتوں کا مریج ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی اور سب سے زیادہ سنکھیا ڈاکٹر جو ہیں وہاں وہ دانتوں کے امریکہ میں دی تو میں ایک بار ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر جکرسن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے دیش میں دانتوں کے مریج کیوں ہیں اور آپ کے دیش میں دانتوں کے داکٹر کیوں ہیں تو کہنے لگے کہ ہم دانتوں کے مریج اس لیے ہیں کیونکہ پیسٹ رگڑتے ہیں تو میں نے کہا بیسٹ کوالیٹی کیا ہے کہ وہ تو ہمارے دیش میں ہوتی نہیں تمہارے دیش میں ہوتی ہے نیم کا داتون تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا نیم کا داتون بیسٹ کوالیٹی ہے میں ہندوستان سے منگواتا ہوں تو یہاں سے جاتا ہے وہ کرتے ہیں اور ہم یڈیو سٹی میں کالگیٹ رگلتے ہیں اور جو کالگیٹ پیسٹ آپ کے دیش میں بکتا ہے نا وہ امریکہ میں نہیں بکتا ہے یہ کمپنی امریکہ کی لیکن فلورائیڈ والا ٹوٹس پیسٹ وہ یہاں بیچتے ہیں امریکہ میں نہیں بیچتے کیوں؟ تابندی لگی ہوئی ہے وہاں ڈاکٹر منہ کرتے ہیں کہ اس کو مت کریے فلوروسس نام کی بیماری ہو جائے گی اور جس ٹوٹس پیسٹ کو وہاں منہ کیا جاتا ہے وہی اس دیش میں سب سے زیادہ بکتا ہے تو اس لیے میں آپ سے ایک آخری نویدن کر رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ ٹوٹس پیسٹ بند کر دی تو آپ دیں گے راجی بھائی پھر کیا کرے نیم کا داتن کریے بابول کا داتن کریے بیٹس قوالیٹی ہے کہاں سے ملے گا بمبئی کے ہر اسٹیشن کے سامنے ملتا یہ گریب لوگ ہیں نا آپ دیکھو نیم کا داتن بیچتے ہیں بابول کا داتن بیچتے ہیں اگر ان کا داتن آپ خرید ہوگے تو آپ کا پیسہ کسی گریب کے پاس جائے گا تو اس دیش کے گریبوں کو روجگار ملے گا اور ان گریب لوگوں سے داتن آپ جو خرید ہوگے ایک داتن کم سے کم ایک ہفتے چل سکتا کیسے آپ چبائیے جتنا کریں اتنا کٹ کے نکال دیجئے پانی میں ڈال کے رکھئے دوسرے دن بھی کام آئے گا ایک بار میں یہ بول رہا تھا تو آئی آئی ٹی میں ایک لڑکا کھلا ہو گیا کہنے لگا راجی بھائی کیا اُلٹی اُلٹی بات کرتے ہیں ایک ہی نیم کے داتن کو ہم کتنی بار کریں تو میں نے کہا بھائی جرہ یہ بتاؤ کہ ایک ٹوٹھ برش کو کتنی بار کرتے ہو ایک دن کرتے ہیں دو کے رکھ دیتے ہیں پھر دوسرے دن کرتے ہیں پھر دو کے رکھ دیتے ہیں سال بھر تک رکھ رکھتے رہتے ہیں ایک ٹوٹھ برش کو تو گندا نہیں لگتا اور ایک نیم کا داتن میں کہہ رہا ہوں ہفتے پر رگھو تو گندا لگتا تو اس لڑکے نے جانتے ہیں کیا جواب دیا سچ میں راجی بھائی ہمارا دیوان تو ایک دم اُلٹا ہو گیا تو میں نے کہا یہ دماغ تمہارا اُلٹا پتا ہے کس نے بنایا ٹیلی ویزن میں اس کو تم ٹیلی ویزن کہتے ہو میں اس کو ایڈیٹ باکس کہتا ہوں اور کیا ایڈیو سٹی دکھاتا جانتے ہیں دو پتی پتنی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پتنی مہو پھیر لیتی ہے کہتی ہے کیسے کہوں ان کی ساس میں بدبو آتی ہے تو اس کی سہیل ہی کہتی ہے ساس میں بدبو تو آئے گی پھر ان کے گھر میں کول گٹ آجاتا ہے ان کے مسٹر جن کی ساس میں بدبو آتی ہے وہ کول گٹ رکڑتے ہیں کول گٹ رکڑنے کے بعد دکھاتے ہیں ان کی پتنی ان کے نزدیک آجاتی ہے نیچے ایک لائن لکھتے ہیں دوریاں نزدیکیاں بنیں جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دو پتی پتنی اگر کول گٹ ٹنگ کریں گے تو دور دور رہیں گے کول گٹ کریں گے تب ہی نزدیک آئیں گے اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑی ایڈیو سٹی کوئی دوسری ہو سکتی ہے بھارتی سنسکرتی میں پتی پتنی کا رشتہ پرس پر پریم پرس پر وشواس پرس پر صدبہ پٹکا ہوتا ہے ٹیلی ویزن سکارہ جنہیں کالگیٹ پیسٹ پٹکا ہوا ہے اور اس لیے اس ہنڈرد پرسنٹ ایڈیو سٹی سے باہر آ جائیے سائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا اگر آپ لمڑا کا داتن خریدیں ہم سب ایک سال میں کتنا پیسٹ خریدتے ہیں معلوم ہے سارے دیش میں دو سو دھائی سو کروڑ روپے کا پیسٹ خریدہ جاتا سال بر میں اگر یہ دو سو دھائی سو کروڑ کا لمڑا کا داتن خریدنا شروع کر دیں تو اس دیش کے کتنے گریبوں کو کام مل جائے گا اور تب آپ کہیں گے راجی بھائی اگر ہم سب لمڑا کا داتن کرنا شروع کریں تو نیم کا جھارہ تو ختم ہو جائے گا تب میں آپ کو ایک دوسرا فارمولا دے کے جا رہا ہوں کہ آپ کا جب جنم دن ہوتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں کیک لے کے آتے ہیں ممبتی جلاتے ہیں پھر پھوک 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 مارا کے سب بجھاتے ہیں ہماری بھارتی سنسکرتی میں دیپک کب بجھایا جاتا ہے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں جنم دن پہ ہی دیپک بجھا رہے ہیں ہمارے مرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ راجی بھائی جنم دن کیسے منائے تو اس کا بیٹھ فارمولا میں آپ کو دیکھے جا رہا ہوں جب بھی آپ کا جنم دن آئے تو سنکل کریے کہ ہم ہمارے جنم دن پر ایک نیم کا جھارہ لگائیں گے پیڑ لگائیں گے اور مان لیجئے آپ کے پچاس جنم دن آئے تو پچاس جھارہ لگیں گے اور ایک نیم کا جھار جب بن جاتا ہے تو سال بھر میں پندرے لاکھ روپے کی اوکسیزن دیتا ہے ایک نیم کا جھارہ تو ہم نے اگر پچاس نیم کے پیڑ لگائے اپنے ہر جنم دن پر تو پچاس انٹو پندرے لاکھ مانے کتنا کتنا کوئی ایک بولے نہیں سنائے دیا ایک کوئی ایک سنگل ساڑھے سات کروڑ ساڑھے سات کروڑ روپے کی اوکسیزن کس نے دی ہم نے جو نیم کا جھارہ لگایا اب میں اگر آپ سے ایسے کہوں کہ ساڑھے سات کروڑ روپے دیش کو دان کریے آپ کہیں گے ہے ہی نہیں ہمارے اور اگر میں یہ ایسے کہوں کہ ساڑھے سات کروڑ روپے کی اوکسیزن دان کریے وہ ہم سب کر سکتے ہیں ایک ایک نیم کا جھارہ لگائے تو آپ کے دیش میں داتون کی بھرمار ہو جائے گی اور دھاتون کی بھرمار کے ساتھ ساتھ آکسیزن اتنی افرات میں ہو جائے گی کہ پریاورن کا پردوشن ایک جھٹکے سے ختم ہو جائے گا تو یہ بیس فارمولا ہے دھاتون کریں دھاتون کے لیے ایک نیم کا جھال لگائیں اور اپنے ہر جنم دن پر لگائیں ہندوستان کی یہ جو پریاورن کی سمسیہ ہے اس کا بھی سمانحان ہو جائے گا اور یہ جو دو سو دھائی سو کروڑ روپے برباد ہو جاتے ہیں ٹوٹ پیس خریدنے میں وہ بچ جائیں گے ان کے قوالٹی کا بہت بڑا بھرم ہے لوگوں کو بہت بڑا بھرم یہ ہو گیا ہے کہ ویدیشی کمپنیوں کے مال میں قوالٹی زیادہ ہے اس لیے لوگ اسے خریدتے ہیں میں آپ کو کئی ویدیشی کمپنیوں کے مال کی کیمیکل انیلیسس ریپورٹ پرستود کر سکتا ہوں جو ہم نے لیبوریٹری چیک کر آیا کوئی قوالٹی نہیں ہے ان کے مال گھٹیا سے گھٹیا قوالٹی کا مال وہ بیچ رہا ہے میں نام لے کے بتاؤں ایک امریکن کمپنی ہے جس کا نام ہے کالگیٹ پامولے ٹوٹ پیسٹ بیچتی ہے میں لوگوں سے بہت بار پوچھتا ہوں آپ کالگیٹ کا ٹوٹ پیسٹ کیوں کرتے ہیں تو سب ایک ہی سور میں کہتے ہیں اس میں قوالٹی ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں اچھا کیا قوالٹی ہے تو کہتے ہیں اس میں جھاگ بہت بنتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں جھاگ تو رن میں بھی بنتا ہے ایریل میں بھی بنتا ہے جھاگ تو شیونگ کریم میں سب سے زیادہ بنتا ہے تو شیونگ کریم سے ہی دانت ساف کر لیا کرو اگر جھاگ ہی چاہیے تمہیں یہ پڑے لکھے ہیں مورکھوں کے اتر ہیں بھینا پڑھا لکھا آدمی ایسا اتر نہیں دے گا جو ایجوکیٹی ڈیٹیٹ ہے وہ اس طرح کا اور یہ اتر مجھے پتا ہی کہاں ملا دلی یونیورسٹی میں میں ایک لیکچر کر رہا تھا دپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس میں وہاں کے ایک پروفیسر نے اتر دیا کہ جو کال گیٹ میں بہت اچھی کوالٹی ہے جھاگ بہت بنتا ہے تو میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ دینٹل کریم سے دانت کیوں نہیں ساف کر لیتے ہیں شیونگ کریم سے دانت کیوں نہیں ساف کر لیتے ہیں ایریل سے دانت کیوں نہیں ساف کر لیتے ہیں سب سے زیادہ جھاگ تو اسی میں بنتا ہے تو ایک دم چھپ پروفیسر پھر اس نے مجھے کہا اچھا آپ ہی بتائیے کوالیٹی کیا ہوتی ہے میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ میتھمیٹکس کے پروفیسر ہو کے اگر یہ نہیں جانتے کہ کوالیٹی کیا ہوتی ہے تو کیوں چلاتے ہیں کہ یہ کوالیٹی ہوتی ہے جب معلوم ہی نہیں ہے تو کہو نا ہم کو نہیں معلوم کوالیٹی کیا ہوتی ہے ہم تو بگیاپن دیکھ کے یہ سامن خرید لاتے ہیں میں نے ان کو سمجھایا کہ کوالیٹ ٹوپیسٹ بنتا کس چیز سے ہے اس کی کوالیٹی کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے تو ان کا ہاں بتائیے تو میں نے ان کو بتا وہ میتھمیٹکس کے تھے تھوڑا کیمیسٹری بھی جانتے تھے کیمیسٹری میں ایک کیمیکل ہوتا ہے اس کا نام ہے سوڈیم لارل سلفیٹ اس سے کوالیٹ بنتا ہے کیونکہ سوڈیم لارل سلفیٹ ڈالے بینا کسی بھی ٹوپیسٹ میں جھاگ پیدا نہیں ہو سکتا اور سوڈیم لارل سلفیٹ کا آپ دیکھ لیجئے آپ میں سے تھوڑے بھی کیمیسٹری پڑے ہوئے لوگ ہیں تو کیمیسٹری کی ڈکشنری میں سوڈیم لارل سلفیٹ دیکھئے اس کے سامنے لکھا ہوا ہے پویزن جہر ہے دشملہ 0.05 میلی گرام ماترہ میں شریع میں چلا جائے تو کینسر کر دیتا ہے اور وہ کالگیٹ میں بھرپور ماترہ میں ملایا جاتا ہے اور آپ کو ایک جان کری دوں امریکہ اور یوروپ کے دیشوں میں کالگیٹ جب بیچا جاتا ہے نا تو اس پر انگریجی بھاشا میں چیتاونی لکھنی پڑتی ہے کالگیٹ کے پیسٹ پر جیسے بھارت میں سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا رہتا ہے نا سگریٹ پینا سواستے کے لیے ہانی کارک ہے ویسے امریکہ اور یوروپ میں کالگیٹ کے ڈبے پر لکھا رہتا ہے کالگیٹ کرنا سواستے کے لیے ہانی کارک ہے لکھتے انگریجی میں ہیں میں بتاتا ہوں وہ کیا لکھتے ہیں وہ تین واقعے لکھتے ہیں پہلا لکھتے ہیں سواست کے لئے خطرناک ہے دوسرا واقعے لکھتے ہیں پلیز کیپ آوٹ دس کال گیٹ فرم در ریچ آف در چلڑن بیلو سکس ایرز مانے چھ سال سے کم عمر کے بچے کو یہ پیسٹ نہیں دینا